دوستو آپ سے انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے کہ جو ہماری انڈیکشن موٹر ہوتی ہے اس کی ہم سپیڈ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو کبھی موٹر کی سپیڈ کو بڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم اس چیز کو اچھے سے سمجھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں دیکھئے جو ہماری موٹر ہوتی ہے وہ کئی چیزوں سے مل کر کے چلتی ہے جیسے کی اس میں فرکوینسی ہوتی ہے اور دوسرا ہمارا پول ہوتا ہے دو چیزوں پر ہی نرور کرتا ہے ہمارا جو سپیڈ ہوتی ہے موٹر کا جو رپیم ہوتا ہے اس کی سپیڈ کو بولتے ہیں ہم رپیم ٹھیک ہے تو رپیم جو ہے وہ انہی دو چیزوں پر نرور کرتا ہے اگر ان میں پریورتن ہوگا تو موٹر کی سپیڈ بڑھے گی اور گھٹے گی تو آج کیسے ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے ایک طریقے سے کہ اگر ہم فرکوینسی پر پروہاو ڈالتے ہیں تو کیسے موٹر کی سپیڈ ہماری بڑھ جائے گی دیکھئے ہمارا ایک فارمولا ہوتا ہے n is equal to 120 into f بٹے p یہ ہمارا فارمولا ہوتا ہے تو اس کے انسار دیکھئے ہماری نارملی ہمارے دیس میں جو فرکوینسی آتی ہے وہ ہماری آتی ہے 50 ہارٹیج پر سیکنڈ مطلب یہ ہوا کہ 50 سائیکل پر سیکنڈ اس کا آپ ڈیٹیل میں اگر سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ہماری ac فرکوینسی ہوتی ہے مطلب یہاں سے لے کر کے یہاں تک اور یہاں سے لے کر کے یہاں تک یہ پوری جو ایک سائیکل مطلب یہ پورا ایک گولہ بن گیا نا یعنی اس گولے کو اٹھا کر کے اس کے اوپر رکھ دیا جائے ہاف گولے کو تو یہ پورا ایک گولہ بن جائے گا نا تو یہی جو ایک پورا یہ جو گولہ بن جا رہا ہے یہی ایک سائیکل ہوتی ہے تو آدھا یہ اور آدھا یہ کیونکہ یہ پوجیٹیب میں ہوتا ہے اور یہ نیگٹیب میں ہوتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ جو ہمارا بلب ہوتا ہے وہاں ایک سیکنڈ میں پچاس بار جلتا ہے اور پچاس بار بجھتا ہے پچاس بار جلتا کیوں ہے کیونکہ پوجیٹیب میں ہماری فرکوینسی آ جاتی ہے اور پچاس بار بجھتا کیوں ہے کیونکہ نیگٹیب میں ہماری فرکوینسی آ جاتی ہے تو یہ دیکھئے یہ اوپر جب جاتا ہے تو بلب جل جاتا ہے اور نیچے جب آتا ہے تو ہمارا بلب بوس جاتا ہے تو وہی چیز ہماری 50 سائیکل پر سیکنڈ ہوتی ہے ہمارے جو دیش کی فرکونسی ہے تو اگر آپ کو موٹر کی سپیڈ بڑھانی ہے تو نارملی تو ایسے آپ بڑھا نہیں سکتے ہو اس کی سپیڈ بڑھانے کے لیے آپ کا انڈکشن موٹر ہے جو آپ کا 1500 رپیم کا ہوتا ہے جو آپ کا موٹر اس کی سپیڈ بڑھانے کے لیے آپ کو ایک ہی طریقہ اپنانا پڑے گا وہاں ہے فرکونسی کو اگر آپ چینج کرتے ہیں تو آپ کی سپیڈ بڑھ جائے گی اور وہاں آپ کیسے کر سکتے ہیں VFD کے تھرو VFD جو ہوتی ہے ہماری variable frequency drive اس میں دیکھئے یہ ہے جو فرکونسی جو سب دارہا ہے اسی سے ہم موٹر کی جو فرکونسی ہے وہ ہم چینج کر سکتے ہیں اس کو ہم فرکونسی بڑھا سکتے ہیں اور اس کی frequency کو ہم گھٹا سکتے ہیں اس سے ہماری موٹر کی جو سپیڈ ہے وہ اب بڑھ جائے گی گھٹ جائے گی اب جو موٹر میں پول ہوتے ہیں پول وہ پول فکس ہوتے ہیں پول آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اگر موٹر چار پول کی ہے تو چار پول کی ہی رہے گی اگر موٹر دو پول کی ہے تو دو پول کی ہی رہے گی اگر موٹر چھے پول کی ہے تو چھے پول کی ہی رہے گی اس میں کوئی پریورتن نہیں ہو سکتا ہے کیول اور کیول ہم موٹر کی فرکونسی میں پریورتن کر کے موٹر کی سپیڈ کو بڑھا اور گھٹا سکتے ہیں تو دیکھئے اب اس میں کیا ہوتا ہے VFD میں ایک فیسلٹی ہوتی ہے کہ آپ اس فرکونسی کو گھٹا بڑھا سکتے ہیں اس میں پورٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے 120 اب اگر ہم فرکونسی کو 50 رکھتے ہیں تب دیکھئے کتنا فرق پڑے گا ایک بٹے اپی پول ہم لے لیتے ہیں چار پول کی ہماری انڈکشن موٹر ہے تو چار پول کی ہماری انڈکشن موٹر ہے تو ہم چار یہاں پر لگ دیتے ہیں تو ہماری جو موٹر ہے وہ چار پول کی ہے تو دیکھئے 12,5,60 60 ہو گیا اور 2,0 یہ بڑھا دیں گے ہم تو 2,0 یہ بڑھ گیا بٹے 4 آ گیا اب 4 کا بھاگ جب ہم 60 میں دیں گے تو کتنا آ جائے گا یہ 2 دونی 4 اور 2 30 آ جائے گا اور 2 کا اس کاٹیں گے تو پندرہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو 2,0 یہ آ جائے گا تو اس قلتو پندرہ سو مطلب اگر چار پول کی ہماری موٹر ہے اگر اس کی فرکونسی 50 ہٹ ہے تو اس کا آر پی ام کتنا ہوگا اس کی سپیڈ کتنی ہوگی پندرہ سو آر پی ام ہوگی مطلب پندرہ سو راؤنڈ پر سیکنڈ کی سپیڈ سے وہ موٹر ہماری چلے گی اب اگر ہمیں اسی موٹر کی سپیڈ کو بڑھانا ہے تو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں بس کیول اسی فرکونسی کو ہمیں بڑھا دینا پڑے گا تو 120 گوڑے اب پچاس کی جگہ پہ ہم 60 جو ہماری فرکونسی ہم کر دیتے ہیں تو پول کتنے رہیں گے چونکہ میں نے آپ کو ہوتا ہے کہ پول میں پریورتا ہم نہیں کر سکتے ہیں پول ہمارے فکس رہتے ہیں تو پول ہم نے چار ہی رکھے ہیں تو دیکھیں بارہ چھک بہتر بہتر اور دو جیرو یہ ہو گئے دیکھیں بارہ چھک بہتر دو جیرو یہ ہو گئے تو دو جیرو یہ اور بھٹے چار کر دیا ہم نے اب دیکھیں کیا ہوگا اب اس کو ہم کارتے ہیں تو دو دونی چار اور دو تینہ چھے اور دو چھک کے بارہ چھتیس آ جائے گا اور دو صرف یہ کار دیں گے اور دو تو دو ایکم دو دو اٹھے سولہ تو ایج کل ٹو ہو جائے گا اٹھارہ سو آر پی ام پر سیکنڈ تو اگر ہم نے کیا کیا موٹر کی جو فرکونسی تھی وہ ہم نے بڑھا دیا ساٹھ ہرٹج کر دیا تو ہماری موٹر کی سپیڈ دیکھیں کتنی بڑھ گئی اٹھارہ سو آر پی ام مطلب سکسٹی ہرٹج پر ہماری کتنی ہو رہی ہے اٹھارہ سو یہ ہو گیا ہمارا سکسٹی ہرٹج پر ہماری موٹر کی سپیڈ ہو گئی اور پندرہ سو کتنے پر ہماری پچاس ہرٹج پر ہے تو کتنے کا انتر آگیا اٹھارہ سو پندرہ سو تو کتنا آجائے گا ہمارا تین سو آر پی ام کا انتر آگیا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ فرکونسی دس پر دس پوائنٹ اگر بڑھا دیتے ہیں تو آپ کی آر پی ام میں کتنا فرق آ جائے گا تین سو آر پی ام کا فرق آ جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی اسی طرح سے اگر آپ آر پی ام کو گھٹا بھی دیتے ہیں تو بھی فرق آ جائے گا اگر اسی کو ہم ایک سو بیس گڑے چالیس فرکونسی کو اب بٹے پول ہمارے چار ہی ہیں تو دیکھیں بارہ چوک اڑتالیس 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 دو جیرو یہ ہو گئے اب بٹے چار کر دیا تو چار ایکم چار چار دنیا کتنا آ گیا جیرو جیرو تو ہو گیا ہمارا بارہ سو آر پی ام کتنے 40 ہرٹج پر ہماری موٹر جو ہے 40 ہرٹج ہم دیتے ہیں اس کو 40 ہرٹج پر چلاتے ہیں موٹر کو تو وہی موٹر چار پول کی کتنے آر پی ام پہ چلے گی بارہ سو آر پی ام پر تو یہ چیز کلیر ہو گئی ہوگی آپ کو کہ اگر ہم کیول اور کیول فرکونسی کو ویری کراتے ہیں ٹرائب کی مدد سے نارملی تو آپ فرکونسی کو باری نہیں کرا سکتے ہیں کیول اور کیول اس کے لیے آپ کو وی اف ڈی کی ہی جرورت پڑے گی وی اف ڈی کی مدد سے ہی ہم فرکونسی کو بڑھا اور گھٹا سکتے ہیں وی اف ڈی لگا کر کے آپ فرکونسی کو اپ ڈاؤن کرتے ہیں کم کرتے ہیں ایک فائدہ اور بھی ہوتا ہے وی اف ڈی میں کہ آپ اس کی جو وی اف ڈی سے آپ موٹر کی سپیڈ کو بہت ہی کم کرا سکتے ہیں دس ارپیم پر بھی لگا لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب جتنی زیادہ آپ کو کم کرنی ہے سپیڈ وہ بھی کر سکتے ہیں جتنی زیادہ آپ کو بڑھانی ہے وہ بھی سپیڈ بڑھا سکتے ہیں یہاں آپ کے اوپر نیرور کرتا ہے اسی لیے وی اف ڈی زیادہ بیٹر ہوتی ہے ادھر اسٹارٹر کی آپ ایچھا کیونکہ سٹارٹر میں اور کوئی بھی Indonesian نہیں ہوتا ہے اس میں facing ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ہماری سٹارٹر ہوتا ہے لیکن جو ہماری وی اف ڈی ہوتی ہے اس میں voltage کی بھی protection ہوتی ہے current کی بھی protection ہوتی ہے ٹھیک ہے اور short circuit کی ربہ مطلب کی بھی protection ہوتی ہے ساری deception اس وی اف ڈی کے اندر included ہوتی ہے جس سے ہماری motor کی جو life وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اسی لئے وہ کہا جاتا ہے کہ وی اف ڈی یہ دی آپ لگا لیتے ہیں تو آپ کی موٹر اگر نارمیلی سٹارٹر سے یہ دیا آپ کی موٹر پانچ سال چلتی ہے تو وی اف ڈی سے نشیت واضح سات سے آٹھ سال تک چلے گی یا اور زیادہ دن تک چلے گی مطلب موٹر کی لائف آپ کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اچھے سے کلیر ہوگی ہوگی کہ موٹر کی سپیڈ کو ہم کیسے بڑھا اور گھٹا سکتے ہیں کس کی مدد سے بڑھا اور گھٹا سکتے ہیں کیا کیا پیرامیٹر ہوتے ہیں کیسے کیسے ہم کر سکتے ہیں تو اگر آپ سے انٹرویو میں عزیز پوچھی جاتی ہے تو آپ اچھے سے اس بندے کو سٹیسفائی کر پائیں گے جس سے آپ کا ایک impression اچھا بن جائے گا تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نمشکار دوستوں